اب اس میں یہ سمشہ نہیں ہے کہ صبح اٹھ کر کے میں گھر سے باہر گیا اور پڑوسی نے مجھے گالی دے دیا وہ سمشہ ہماری سمشہ اس میں کمیلیٹیو جو عام سب کے لئے لاغو ہوتا ہے جیسے سینہ میں اپنے ہوتا نا کہ سینک سمیلان ہوتے ہیں تو بیقتی کے سکایت وہاں نہیں ہوتی ہے لیکن سب کے لئے جو بھی لاغو ہوتی ہے وہ اس میں کور ہونی چاہیے اور اگر ہم سب ملکہ اس ایکوزز کریں گے تو آگے چل کر کے ہم کوئی بیقتی ایسی سمشہیں بھی کسی کے ساتھ ہوگی کہ کسی کو ناجاج پریشان کیا جا رہا ہے آج کے لئے سب کو سیل میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہم لوگ سیدھے سادھے ہوتے ہیں فوج کے اندر ہم لوگوں کو اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پہلی بات اس کے چلنا ہے دوسرے کی چیز پر نظر نہیں ڈالنا جو تیری جیب میں اسی سے گزارہ کر اور جو پکھان دکھاوا لیکن شویل کے اندر تھوڑا سا ڈیفٹینٹ ہے ساری چیزیں یہاں پہ کسی کو بھی آپ کا اچھا کھانا پینا رہنا پسند نہیں ہوتا ہے اور تو برابری ہماری کار نہیں سکتا ہمیں ڈسپلینڈ ہے تو وہ تو ڈسپلینڈ سیکھنے سرائے سمبر کے اندر لیکن وہ ابھی چھٹا کسی جرور کرے گا اور ہم کو وچھلت کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کچھ پریاس جرور کرے گا اور لوگوں سے ہم کو سزک رہنا چاہیے اور آگے جا کر کے اگر کسی ساتھی کے ساتھ میں ایسا کوئی گلت چیز ہو رہا ہے تو ہمارے پاس میں لیگل ایکسپرس ہیں ان سے رائے لے کر کے اور ہم کو ان کو ویدک رائے بھی دے سکتے ہیں ultimately تو اپنا سنگر سب کو ہی لڑنا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو بھی اگر اتنے سنگٹھنوں کے جو ایک کے دوسروں کے لئے سمرتیت ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پریشہ ہو ان کا دباہ ہو ان کی رائے ہو تو ہم اس ساتھی کو اس سمجھے سے باہر نکال سکتے ہیں دوسرا ہمارے پور شینک کے علاوہ اس میں اپنے یہ بھی ایڈ کر رہا ہے کہ جیسے بینا مانگے بھی شینہ کو تو ہر جگہ دھکیل دیا جاتا ہے ید کے علاوہ باد آگئی سہنا جاؤ دور گھٹنا ہوگئی سہنا جاؤ آندھی آگئی سہنا جاؤ تو اس میں بھی اگر شیل پرساسن کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی اپنے اس میں ڈالا ہے کہ اگر پرساسن چاہے گا تو اس کے ساتھ مل کر کے ہم لوگوں کے کلیان کے لئے بھی اپن کام کریں گے اس کے علاوہ بچوں کے لئے شینک کلیان کے لئے اس کا خود کا حق اسے ملے اس کے بہترے کے لئے کچھ کروائیں جائیں اور اس کے پریوار اور اس کے بچوں کے لئے کچھ کیا جائیں یہ ساری چیزیں بھی اس بائلاج کے اندر کور کی گئی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ساماجیک سنسطہیں بھی ہیں ایسی وہ کئی ایک پرکار کے لوگ کلیان کاری کارے کرتی رہتی ہیں آج آپ جس سنسطہ کے سبھاگار میں بیٹھ کے وچاری مست کر رہے ہیں یہ سنسطہ بھی اسی پرکار کے ایک سنسطہ ہے سری راکھپوش سبھا جیپور اور اس سبھا نے ہیلپ والا جس کو ضرورت ہے اس کو عدد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بورڈیاں پہ لگا ہوا ہے ایس ایم ایس انسٹیچو سوائی مان سنگھ انسٹیچو یہ انسٹیچو بہت سالوں پہلے یہاں کے ایک پردان ہوتے تھے مریندر شنگ راجہ وات ان کا یہ سوپن تھا کہ اب زمانہ سکشہ کا آگیا ہے تو سکشہ کو بڑھاوا دینے کے لئے یہاں پہ ایک انسٹیچوٹ کھولی جائے جو بچے نوکریوں کے لئے جن کو گائیڈنس چاہیے ان کو گائیڈ کری جائے اور ایک سمئے یہ آیا تھا آیت